بوسر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جہیم رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلح کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے تو ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر مسلح کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کس قدر گناہ ہے تو اس کو مسلح کے سامنے گزرنے سے چالیس دن یا مہینے یا سال تک وہیں کھڑا رہنا بہتر لگتا ابو نظر کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے چالیس دن کہا یا چالیس مہینے یا چالیس سال سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو ایک یہ حدیث صحیح ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حفظ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سلمان کی روایت میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آدمی کے سامنے کجاوے کے اگلے حصے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھے کالے کتے اور عورت کے گزر جانے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی میں نے ارز کیا سرخ زرد یا سفید رنگ کے کتے کے مقابلے میں کالے کتے کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پوچھا تھا جیسے تم نے مجھ سے پوچھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا کتہ شیطان ہے سنن نبی دعود حدیث نمبر سات سو دو یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں شعبہ نے اسے مرفون روایت کیا ہے حائزہ عورت اور کتہ مسلح کے سامنے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ابو دعود کہتے ہیں اسے سعید حشام اور ہمام نے قطادہ سے قطادہ نے جابر بن زید سے جابر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے موقوفا یعنی ان کا اپنا قول نقل کیا ہے سنن نبی دعود حدیث نمبر سات سو تین یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ از آخر کی گھاٹی میں اترے تو نماز کا وقت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار کو قبلہ بنا کر اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی اور ہم آپ کے پیچھے تھے اتنے میں بکری کا ایک بچہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ اسے دفع کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ دیوار میں چپک گیا وہ سامنے سے نہ جا سکے آخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ہو کر چلا گیا مسدد نے اسی کے ہم معنی حدیث ذکر کی ہے سنو نبی دعوت حدیث نمبر سات سو آٹھ یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بخری کا بچہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگا تو آپ اسے دور کرنے لگیں سنو نبی دعوت حدیث نمبر سات سو نو یہ حدیث صحیح ہے ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلے کے بیچ میں ہوتی تھی شعبہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا اور میں حائزہ ہوتی تھی ابو دعوت کہتے ہیں اسے زہری عطا ابو بکر بن حفظ حشام بن عروہ عراق بن مالک ابو اسود اور تمیم بن سلمہ سبوں نے عروہ سے عروہ نے آئشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ابراہیم نے اسود سے اسود نے آئشہ سے اور ابو زہا نے مسروق سے مسروق نے آئشہ سے اور قاسم بن محمد اور ابو سلمہ نے آئشہ سے روایت کیا ہے البتہ ان لوگوں نے وَأَنَا حَائِزُو اور میں حائزہ ہوتی تھی کا ذکر نہیں کیا ہے سنن عبی دعوت حدیث نمبر سات سو دس یہ حدیث صحیح ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز پڑھتے اور وہ آپ کے اور قبلے کے بیچ میں اس پچھونے پر لیٹی رہتی جس پر آپ سوتے تھے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو انہیں جگاتے تو وہ بھی وطر پڑھتی سنن عبی دعوت حدیث نمبر سات سو گیارہ یہ حدیث صحیح ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ تم لوگوں نے بہت برا کیا کہ ہم عورتوں کو گدھے اور کتے کے برابر ٹھہرا دیا حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے عرض میں لیٹی رہتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تو میرا پاؤں دبا دیتے میں اسے سمیٹ لیتی پھر آپ سجدہ کرتے سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو بارہ یہ حدیث صحیح ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں سوئی رہتی تھی میرے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے اور آپ رات میں نماز پڑھ رہے ہوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا چاہتے تو میرے دونوں پاؤں کو مارتے تو میں انہیں سمیٹ لیتی پھر آپ سجدہ کرتے سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو تیرہ یہ حدیث صحیح ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت میں لیٹی رہتی آپ نماز پڑھتے اور میں آپ کے آگے ہوتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنا چاہتے عثمان کی روایت میں یہ اضافہ ہے تو آپ مجھے اشارہ کرتے پھر عثمان اور قانبی دونوں روایت میں متفق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سرک چاؤ سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو چودہ یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں گدی پر سوار ہو کر آیا ان دنوں میں بالغ ہونے کے قریب ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ میں نماز پڑھا رہے تھے میں صف کے بعض حصے کے آگے سے گزرا پھر اترا اور گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں شریک ہو گیا تو کسی نے مجھ پر نقیر نہیں کی ابو دعوت کہتے ہیں یہ قانبی کے الفاظ ہے اور یہ زیادہ کامل ہے مالک کہتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جائے تو میں اس میں گنجائش سمجھتا ہوں سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو پندرہ یہ حدیث صحیح ہے ابو سہبہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ان چیزوں کا تذکرہ کیا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں دونوں نے کہا میں اور بنی عبد المطلب کا ایک لڑکا دونوں ایک گتے پر سوار ہو کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ہم دونوں اترے اور گتے کو صف کے آگے چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پرواہ نہ کی اور بنی عبد المطلب کی دو لڑکی آئیں وہ آ کر صف کے درمیان داخل ہو گئیں تو آپ نے اس کی بھی کچھ پرواہ نہ کی سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو سولہ یہ حدیث صحیح ہے منصور سے یہی حدیث اس سنت سے بھی مروی ہے اس میں یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا بنی عبد المطلب کی دو لڑکیاں لڑتی ہوئیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکڑ لیا عثمان کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر دونوں کو جدا کر دیا اور دعوت بن مخراق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا اور اس کی کچھ پرواہ نہ کی سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو سترہ یہ حدیث صحیح ہے ابو الوداک کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش کا ایک نوجوان ان کے سامنے سے گزرنے لگا تو انہوں نے اسے دھکیل دیا وہ پھر آیا انہوں نے اسے پھر دھکیل دیا اس طرح تین بار ہوا جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں تک ہو سکے تم دفع کرو کیونکہ وہ شیطان ہے ابو دعوت کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی دو حدیثوں میں تعارض ہوا تو وہ عمل دیکھا جائے گا جو آپ کے صحابہ کرام نے آپ کے بات کیا ہو سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو بیس یہ حدیث صحیح ہے